بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوٹریشن پروگرام کا اجلاس آج ان کے دفتن میں مناقض ہوا اس موقع پر ڈپٹی کمیشن نے کہا ہے کہ اشروتھر اور کپرو تارکہ کے دیگر پسماندہ عراقوں پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ غزائی قلت کے شکار بچوں اور حاملہ خواتین کو میاری خوراک فراہم کی جائے فراہمی پر توجہ دی جائے دہی علاقوں میں کام کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چاہیے کہ وہ غزائی قلت کے شکار بچوں اور حاملہ خواتین کو نیوٹریشن سٹیبلائیزیشن سینٹر میں ریفر کریں تاکہ ان کی نشون ماں ہو سکی ڈپٹی کمیشن نے مسید کہا ہے کہ بچوں میں غزائیت کی کمی ایک بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے بچے آسانی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا بچوں کی متواصن خوراک کے بارے میں والدین میں اگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اجلاس کو ڈویسنر کوارڈینیٹر نیوٹریشن پروگرام سانگھر اسوان احمد مغل نے بتایا ہے کہ حکومت سندھ ایکسلیٹریٹیڈر ایکشن پلان بلیسنگ فانڈیشن پی پی ایچ آئی اور سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کریں دیپالپور لاری اڈا سہولیات کا فقدان عوام خوار نہ بجلی نہ پینے کا پانی بس کا انتظار کرنا کسی عذاب سے کم نہیں خبر شامی کرتے ہیں دیپالپور سے ملک محمد عرشت کمال اون نیوز کی رپورٹ کی مطابق دیپالپور لاری اڈا پر عوام خوار عوام تو پریشان ہے ہی ساتھ میں ڈرائیورز کنڈیکٹر بھی پریشان انتظام اکلا پرواہی کی وجہ سے بجلی کا بلدہ نہ کرنے پر وابڈا نے کنیکشن کارٹ دیا جس کے وجہ سے لوگ پریشان انتظار گاہ میں بغیر پنکے کے بیٹنا محال نہ ہی واش روموں میں پانی نہ ہی پینے کا پانی مئیسر عوام کے ساتھ ساتھ ڈرائیور حضرات بھی خوار انتظامیہ بس مال بٹورنے میں مصروف لاری اڈا دیپالپور کرپشن کا گھڑ بن گیا عوام کا وزیرعالہ پنجاب ایسی دیپالپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہری بچوں عورتوں کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں انتظامیہ میٹھی نیند سو رہے ہیں ایسی دیپالپور ان کو نیند سے بیدار کریں اور ان بچوں بھوڑھوں عورتوں پر رحم کریں جو اتنی سخت گرمی میں خوار ہو رہے ہیں شہروں کی طرح ڈچکورٹ میں بھی پی ٹی آئی عراقین نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا ایسی چوتھانا ڈچکورٹ کے احتجاجی کیمپ پر بھاری نفری کے ہمراہ ریڈ پولیس نے کیمپ اکھار دیا اور سپیکر بند کرا دیئے مظاہرین کی ایم این نے ملک عمر فاروق کی قیادت میں شدید ہنار بازی مظاہرین نے کیمپ اکھارنے کے بعد ریلی نکالی مظاہرین نے مین بازار سے لاری اڈا ڈچکورٹ تک ریلی نکالی دورانے خطاب ملک عمر فاروق نے کہا ہے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے ریلی میں کوارڈینیٹر پی پی ایک سو ساتھ علی جعوید منج مرزا شہباز پیک ملک فیاس محمود رانہ عبدالخالق رانہ ریاس چوہدری انور گجر رانہ ادنان ملک اسامہ ملک آصف ریاس اور دیگر نے شرکت کی ڈسٹرک ریپورٹر کاشیو جبار کے مطابق لئیہ سے خبر شامع کرتے ہیں تھانہ کورٹ سلطان کی حدود میں ڈیپٹی ڈیریکٹر بینزی انکم سپورٹ پروگرام جہانزے اقبال کی بڑی کاروائی موزا ونڈھیرہ سے بینزی انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ کرنے والے گروہ کا سرگنا گرفتار دو ملزم فرار ملزمان محمد ارشد مزمیل اشرف اور اسر جالی ڈیوائسز کے ذریعے غریب سادہ لوگوں کو لوٹتے تھے ملزمان سے بینک ڈیوائسز موبائلز شناختی کارز تھم ڈیوائسز اور دیگر سامان برامر مقدمہ دچ کلیا گیا ملزمان سے چار ڈیوائسز دو لیپ ٹوپ دو کمپیوٹرز ایک سو بائس شناختی کارز موبائل فونز اور ایک گاڑی برامر کی گئی ملزمان سے نیجی بینکوں اور معروف آن لائن شاپنگ کمپنیوں کی ڈیوائسز بھی تحویل میں لے لی گئی ہے ملزمان ڈیوائسز کے ذریعے لوکیشن بریک کر کے اور سسٹم کو ہیک کر کے ٹرانزیکشنز کرتے تھے ملزمان ڈیوائسز کے ذریعے نیسی آر کی غیر قانونی طور پر ایجسٹریشن کرنے میں بھی ملاوث ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ملزم اصط کو گرفتار کر لیا گیا دیگر دو ملزمان مضامل اور ارشد کی گرفتاری کے لیے شاپے جاری جلد دھر لیا جائے گا جاگن شہر میں بھائیو قبیلے پر قاتلانہ حملے کی پورزور مضامت کرتے ہیں رئیس اکمل بھائیو صادقہ باز سے خبر شامع کرتے ہیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کی مطابق شکارپور کے نواحی علاقے جاگن شہر میں بھائیو قبیلے پر دہرہ برسانی اور سرداروں برسانی نے حملہ کر کے معصوم بچوں مرد خواتین سمیت تین افراد قتل کر دیئے تھے جن کے سین پولیس ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے گزشتہ روز بھائیو اتحاد پنجاب کے صدر رئیس محمد اکمل بھائیو اپنی براتی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے سین پنجاب سمیت ملک بھر کے بھائیو قوم کے اپنے سردار کے ساتھ ہیں جیک بابات میں میڈیا پر جو خبریں چلائی گئی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ہم ان کی بھرپور مزامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی طور پر ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو سخ سے سخ سے زادی جائے ورنہ سین پنجاب کی بھائیو قوم گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو کر ان سے مقابلہ کرے گی جیک بابات بھائیو قبیلے کے سردار کے خلاف چلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں رئیس اکمل بھائیو سادق آباز سے خبر شامل کرتے ہیں جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق شکارپور کے نواحی علاقے جاغن شہر میں بھائیو قبیلے پر ادھرہ برسانی اور سردار برسانی نے حملہ کر کے مصموم بچوں مرد خواتین سمیہ تین افراد قتل کر دیا تھے جن کی سندھ پولیس ملنگزمان کے خلاف کاروائی کرنے میں بلی طرح نقام ہو چکی ہے گزشتہ روز بھائیو اتحاد پنجاب کے صدر رئیس محمد اکمل بھائیو اپنی برادی کے امراء میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بھائیو قوم کے لیے قربانی صدق نہیں کریں گے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت سندھ پولیس کو فوری ملزمان گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیک بابات میں سیاسی دباؤ اور بلیک میل ٹولے سے بلیک میل نہیں ہوں گے سندھ پنجاب سمیت ملک بھر کے بھائیو قوم کے اپنے سردار کے ساتھ ہیں جیک بابات میں چیف سردار میر بابل خان بھائیو کے خلاف میڈیا پر جو خبریں چلائی گئی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ہم ان کی بھرپور مسامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو سخ سے سخ سے زادی جائے ورنہ سندھ پنجاب کے بھائیو قوم گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو کر ان سے مقابلہ کرے گی خبر شامع کرتے ہیں بھکر سے ملک رزوان اولکی رپورٹ کے مطابق آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے سیول ڈیفینس آفیسر بھکر اپنی ناہلیوں کو چھپانے کے لیے مختلف زابیوں سے صحافیوں کو پریشرائز کرنے لگیا صحافیوں کی جانب سے مسافر گاڑیوں میں گیس کی ریفیلنگ کے غر قانونی دھندے کے خلاف ایکشن لینے اور ان کے صدباب کرنا صحافیوں کا جرم بن گیا کیونکہ موصوف گیس ریفیلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ ہیں اس کی بہت سے وجہات ہیں جن میں سے گیس ریفیلنگ کرنے والے فراد کے ساتھ موصوف کے گہرے مراسم بتائی جاتے ہیں جن کی نویت بھی آپ سے شیئر کی جائے گی جلد بماثبوت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحافی اہل کلم اگر کسی سرکاری افسر کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں تو بجائے وہ اپنی اصلاح کرنے کے ہم صحافیوں پر چرد دورتا ہے صحافی معاشرے کی آنکھ اور ریاست کا چوتھا ستون نے ہمارا فرض ہے معاشرے میں جنم لینے والی برائیوں کے نشاندہ ہی کہنا ہے ان کا خاتمہ متعلقہ سرکاری افسروں کے ذمہ داری ہے جس کی تنخواہ وہ لیتے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ سیول ڈیفینس آفیسر بھکر کی تاریخ میں سوستروں کارگردگی کے حامل ترین آفیسر ہیں حالانکہ گزشتہ سیول ڈیفینس آفیسر سرزانہ بنیاد و پرغار قانونی پیٹرول اور ڈیزل سمیت گیس ریفیلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور انداز میں سرگرم رہتے تھے موصوف کے بارے میں ایک انکشاب یہ بھی ہوا ہے کہ حساس دنوں میں بلا اجازت ہیڈ آف دپارٹمنٹ کئی کئی دن اپنے ابائی علاقے میں رہتے ہیں اور اسٹیشن چھوڑنے کے بارے میں متعلقہ سران کو اگاہ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے علاوہ زین موصوف پریشر برداش نہیں کر پاتے اور صحافیوں کے نشاندہی کردہ مقامات پر انسپیکشن کے دوران بڑے کافون آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تو فلان صحافی نے نشاندہی کی ہے جس پر میں یہ کاروائی کر رہا ہوں تو پھر آپ جناب کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں محکمہ سیول ڈیفینس کی کارگدگی سے مطالق مزید اہم انکشافات پر مبنی رپورٹ جلد شائع کی جائے گی خبر شامی کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے فیاس کوسا ڈسٹرک بیرو چیف کی اس رپورٹ میں آر پیو ڈیرہ غازی خان کیپٹرن ریٹائر سجاد حسن خان کے عقامات پر منشوات کے خلاف مقدمات میں تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے ریجنل پولیس ٹریننگ سینٹر میں خصوصی ریفریشر کورس کا انکات کیا گیا جس میں چارو اصلا کے نارکو ٹیکس انویسٹگیشن یونٹ میں تائنات سب انسپیکٹران کی مرحلہ وار شرکت کریں گے آر پیو ڈیرہ غازی خان کیپٹرن ریٹائر سجاد حسن خان کے عقامات پر ریجنل پولیس ٹریننگ سینٹر ڈیرہ غازی خان میں خصوصی ریفریشر کورس کا آگاز کیا گیا ہے جس میں چارو اصلا کے نارکو ٹیکس انویسٹگیشن یونٹ میں سب انسپیکٹران مرحلہ وار شرک ہوں گے دورانے کورس فرانس ایک سائنس ایجنسی کے ماہرین تفتیشی افسران کو کرائم سین کی اہمیت اور جائب گواہ سے شہاتوں کے حصول سے تعلق خصوصی تربیت دیں گے جبکہ جسٹریک پروسیکیوٹر ٹرائل کورٹ سے چالان کی تیاری شہاتوں عدالتی جرہ اور کیس فائل میں مجود خامیوں کی دوسری سے مطالق تربیت دیں گے تاکہ تفتیش میں ہونے والی خامیوں کو دور کر کے مجیمان کی سزا یا بھی کوئی یقینی بنایا جا سکے اس کے علاوہ آر پیو کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کے حکم پر ریجن کے تمام تفتیشی افسران کو تفتیش سے مطالق خصوصی ریفریشر کورسز کرائی جائیں گے اس موقع پر آر پیو کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ ریفریشر کورسز کا بنیادی مقصد تفتیشی افسران کے استعداد کار کو بڑھانا اور تفتیش کے میار کو بہتر بنانا ہے شاومی کرتے ہیں تھل سے اپنے نمائندے سلطان احمد بٹی کی اس رپورٹ کے مطابق تھل شہر ریاض فالونی کے رہاشی زہرہ بطول والد نبی باکشر سومرو جس کی عمر آٹھ مہینہ بتائی جا رہی ہے زہرہ بطول خسرہ بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی تحصیل ٹھل میں خسرہ کی بیماری پورے تحصیل میں آگ کی طرح پھیل گئی آئے بچے اس وبائی امراض سے جانبک ہو رہے ہیں اگر ہیلڈ دپارٹمنٹ نے بروقت ٹھوس اقدام نہ اٹھایا تو مسید مصوم جانے زائع ہونے کا بھی خشہ ہے خبروں سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے روک کرتے ہیں دبائی کی جانب ہمارے بیورو چیف محمد شہباز باجوہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے معروف بزنس مین محمد شرف نے پنجابی زبان کو پرموٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹی دبائی میں سوادی ریسٹورنٹ بنا لیا جس کے کھانوں کی دھوم انٹرنیشنل سٹی میں گونچ رہی ہے معروف بزنس مین محمد شرف کا کہنا ہے کہ میں روزانہ فریش چکن میٹ اور سبزیاں منٹی سے خود لے کر اور شیف میاری کھانوں کی محالت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کھانے نہایت مزیدار ہوتے ہیں اور گھر جیسا دیسی کھانا بناتے ہیں مرچ مسال انتہائی کم اور میار کے مطابق استعمال کرتے ہیں زلی سپرس دالہ پاکستان گروپ آف جنرلسٹ جہدری تارک محمود گومن سمیت دیگرز کسٹمر کا کہنا ہے کہ سوادی ریسٹورنٹ کا کھانا کھا کر ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں پردیس میں بھی گھر کا پکا کھانا کھا رہے ہیں اس لیے ہم بار بار آ کر یہاں سے کھانا کھاتے ہیں جس سے ہماری صحت بھی برقرار رہتی ہے ایسے لیال ام کے رہاشی خواجہ اسماعیل کے بڑے بھائی خواجہ شہزاد اور فرشادہ جو کہ گزشتہ پانچ روز قبل کارحاصے میں درائے پونچ کی لہروں کی نظر ہو گئے تھے آج الحمدللہ کوٹلی انتظامیہ کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی خواجہ شہزاد کی ڈیڈ بوڈی کو تھلہ لارٹ پل سے ریسکیو کر لیا گیا ہے ایک اور خبر شامی کرتے ہیں سانگر سے ہماری نمہندے جوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اتاعت حکومت سن سانگر 26 اپریل 24 سینڈ آوٹ ڈپٹی کمیشنل سانگر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے کہا ہے کہ نشاء اقلانت ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایچ آئی وی وائرس کی روک تھام کے شعور جا کرنے کی ضرورت ہے لوگ نائی سے شیو کراتے وقت اور علاج کے وقت نیا بلیٹ اور نیا سرنج استعمال کریں کیونکہ ایچ آئی وی وائرس زیادہ تر ان چیزوں سے پھیلتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس میں سماجی تنظیم بریچ کنسلٹرین فانڈیشن اور زندگی ٹرسٹ اسام آباد کے نمائندوں سے ایچ آئی وی وائرس کی روک تھام کے متعلق اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے کیا ڈیپٹی کمیشنر سانگھر نے اجلاس کو اگاہ کیا کہ حکومت سیند قوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر ایچ آئی وی وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کری ہیں اس طرح سیوری ستطالوں میں بھی ایچ آئی وی ٹیسٹنگ اور مشروع کے لیے خدمات پیش کی جاری ہیں اس موقع پر بریچ کنسلٹرین فانڈیشن کے علی شیر ڈاہری مختلف محکموں کے افسران اور سینئے صحافی اسلام میمن بھی مجود تھے کوٹ ادو سے خبر شاومی کرتے ہیں شہباز خان سے ملک بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کا میاں احسان علی قریشی اور ایڈوکیٹ عرشہ صدیقی کی زیر قیادت پورا من احتجاج ریکارڈ کرایا گیا خبر شاومی کرتے ہیں رسول پور سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے عبداللہ یاسی انصاجت کی رپورٹ کے مطابق آپ کا خون تھلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے زنگی کی امید ہے الحمدللہ آج مرخہ 26 سپریل پر روز جمعہ کو احمد تھلسیمیا سبتال کنگنپور میں تھلسیمیا کے مریض ستنا بچوں کو خون لگایا گیا ہے آئیں خون کو ترستی انسانیت کے لیے اپنے خون کا عطیہ کریں خبر شامی کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ارفان مری کے مطابق سندھ بھر کی طرح کراچی ڈویسن پورے میں اور حیدی نامی شخص کا مال بورٹ بیسن ڈیفنس توحید کمرشل میں پریمکرز قانون کے تحت مسلمانوں کو شراف روخت کرتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ منیجر وائن شاپ اور سٹاف پر کاروائی کی جائے جو مسلمانوں کو شراف دیتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو کس قانون کے تحت شراف روخت کر رہے ہیں ڈسٹرک ساتھ کراچی بورٹ بیسن میں شراف کے گدام جو جل سے جل سی لگایا جائے یہ شراف کی دکانوں کو سپلائی ختم ہوگا تو شراف مسلمانوں کو ملے گی ہی نہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کس نیند میں ہیں مطلقہ ادارہ ان شراف کے اڈوں اور گداموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کروائیں بلٹن میں رو کرتے ہیں خانوال کی جانب ہمارے خانوال کے بیورو چیف آن نیوز خانواز زشان خالد بابو سے جانتے ہیں کہ شہریوں کی آن نیوز سیٹلائی چینل کے بارے میں کیا رائے ہیں جی ناظرین آن نیوز کے خانوال میں آنے سے شہریوں میں خوشی کی لحظ دور گئی ہے اور شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آن نیوز کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے چینل ہم دیکھتے تھے نیوز بھی ساما بھی اور لیکن جب سے یہ آن نیوز ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے لوگوں سے اب ہمارے خانوال میں بھی آیا ہے تو ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسئلے مسائل کہیں ہوتے ہیں کوئی بابتہ کا کوئی کسی قسم کا تو وہاں پر یہ لوگ ان کو بلاتے ہیں وہ بہت ان کو ریسپونس دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے بلکہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ کام نہیں ہوا تو آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کرنا تو ہمارے خانوال میں جب سے یہ آن نیوز آیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اور وہ کہتے ہیں نا ہر خبر پر نظر تو اون نیوز ہر جگہ ہر جگہ ہر قسم ہر گلی میں موجود ہے اور میں بلکہ اس بات میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے بھائی دشان خالد کو یہ بیرو چیف بھی بنے اور انشاءاللہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس چینل کو یہاں پر اتنا پھلائیں گے کہ جیسے آن لائن سسٹم ہوتا ہے ہر گھر میں یہی اسی طرح اون نیوز اون نیوز آپ کے باز ہوگا جی تو بڑا شکریہ ناظرین آپ روخ کرتے ہیں ہم دوسرے شہری کی طرف اور ان سے اون نیوز کے بارے میں رائے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے اون نیوز بنے شہری حضرات کو بڑی آسانی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے تو کچھ میڈیا چینل سنتی نہیں تھے عوام کی عوام کو کئی ریپورٹر کے پاس جانا پڑتا تھا شکاید رجوع کروانی پڑتی تھی لیکن اب جب سے اون نیوز آیا ہے دشان خالد بابو کی میرپانی خانیوال میں ان کی انتک مہنتوں سے عوام کے لیے بڑی آسانی ہیں پیدا اور یہاں اللہ صالح ان کو صحیح راستے پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے جی ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ اون نیوز کے آنے سے شہری میں خوشی کی لہاڈ روڑ چکی ہے کیمرامین ایسان خالد بابو کے ساتھ دشان خالد بابو بیورو چیف اون نیوز خانیوال بلٹن میں اب روک کرتے ہیں خانیوال کا اور ہمارے خانیوال کے بیورو چیف اون نیوز خانیواز دشان خالد بابو سے جانتے ہیں کہ رہان چیک کی سنی ریال اسٹیٹ خانیوال کے بارے میں کیا رائے ہیں موسیقا بلٹن میں عبر کرتے ہیں خانوال کا اور ہمارے خانوال کے بیورو چیف آن نیوز خانوال زشان خالد بابو سے جانتے ہیں کہ مستقبل کے امامات کے اپنی بارے میں کیا رہا ہے جی اسلام علیکم ناظرین میں عشان خالد بابو بیورو چیف آن نیوز خانوال آج ایک بہت خوبصورت پیارے انٹیلیجنٹ بچے کے ساتھ موجود ہوں ناظرین ان کی باتوں سے محضوظ ہوں گے اور ان کا انفیرو لیں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا عبدالرافی شاید عبدالرافی آپ کھیلوں میں کیا پسند کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ پسند کرتے ہیں آپ اور آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں فوجی بننا چاہتے ہیں عبدالرافی آپ سٹڈی کیسے جاری ہے آپ کی سٹڈی فاسٹ ہے سٹڈی ماشاءاللہ فاسٹ ہے تو بہت ہی انٹیلیجن بچے ہیں ماشاءاللہ اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں عبدالرافی آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں میں بریانی کھانے میں بریانی پسند کرتے ہیں اور پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو بریانی ہی پسند ہے تو عبدالرافی کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا اللہ تعالی ان کے جو آداف ہے وہ پورے کرے آمین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں ہماری نمائندہ لیڈرز آسومڑو کی رپورٹ کے مطابق کچھا پولیس آپریشن تھانا اندر زندرانی کی پکٹ نمبر پانچ پر حملے میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایس پی گھوٹ کی پولیس پکٹ نمبر پانچ پر ڈاکوں کے حملے میں ایک پولیس الکار شہید ہوا تھا مقدمہ میں درج اٹھاون معلوم اور بتیس نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے مقدمہ میں نامزد ملزمان زمان سندرانی صدیق سندرانی ناطر غاور غلام نبی نصر دین مٹل سائن ڈنو بخت علی اور حیدر سندرانی شامل ہیں پولیس پکٹ نمبر پانچ پر حملے کے بعد گھوٹ کی کے مختلف شہروں سمیت کچھے کی پکٹوں پر تینات حلکاروں کی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے تنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز